بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں فرینڈز امید گاتا ہم برہو خیریہ سی ہوں گے آج میں سپر نیپر گھاس کے اوپر آپ کو ریو دینے والا ہوں کیونکہ آج اسے دس دیر مکمل ہو چکے ہیں آج دس اکاست ہے اور اس کو دس دیر مکمل ہو چکے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے کس طرح گروت کی ہے اور ایسی کلمہ جنہوں نے گروت نہیں کی اس کی کیا وجہ تھی تو پہلے بات کرتے ہیں کہ جو پودے ہمارے گروت کر چکے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں دس دن کی یہ گروت ہے اس کا جو سارا پروسیجر تھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح اس کو انہیں لگانا ہے تو اس کی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طرح گروت ہے اس ٹائم اس کو دو ایشو آتے ہیں جب ہم اس کو الگاتے ہیں تو ایک جو گرمیوں کا سیزن چال رہا ہے اس میں جو دیمک ہے جسے یہ قسم کی فنگس بھی کہتے ہیں اس کا ٹائک بہت زیادہ ہوتا ہے اس پر تو کوشش کریں گے دیمک کا ٹائک لگ رہا ہے اس پر دیمک لگ رہی ہے فنگس لگ رہی ہے تو کوئی بھی جو کیڑے مار زہر ہوتا ہے مثال کلوروپیری فارس اس کا یوز کریں تو جو فنگس ہے جو دیمک ہے اس کا مکمل طور پر یہ خاتمہ ہو جائے گا تو اس کی جو گروت ہے وہ اچھی رہے گی تو اب اس کے بعد دوسری بات کہ یہ کون سے پودے ہیں جو گروت نہیں کر رہے تو اب یہ دو کل میں پڑی ہیں تو دونوں گروت نہیں کر رہی تو اس کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے ایک یہ ہمارے پاس پڑی ہے اور ایک یہ ہمارے پاس پڑی ہے تو اس کی جو بیسک چیز مجھے نظر آ رہی ہے یہ جو ہماری شاخ تھی یہ والی یہ مچیور نہیں تھی بلکہ یہ نرم شاخ تھی ابھی مچیور نہیں ہوئی تھی تو اس کو جوں ہی ہم نے لگایا تو اس وقت بلکل یہ اس کے اندر جو راستہ کچھا راستہ تو یہ بلکل خوش ہو گئی ہے تو یہ دوسری کلہ ہمارے پاس پڑی ہے یہ مچیور تو لگ رہی ہے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا دیمک کا ٹیک ہوئے یا کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ابھی گروت نہیں کر پا رہی تو ابھی تک اس نے گروت تو سٹارڈ نہیں کی لیکن ابھی تک یہ سبز پڑی ہے تو اس سے مرادی ہے کہ یہ گروت کچھ جنوں تک یہ اپنی گروت سٹارڈ کر دے گی یہ بیس پر بھی دیمک کا ٹیک ہوا ہے جی تو اس پر دیمک کا ٹیک ہوا ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے اس کی گروت رکی ہوئی ہے لیکن جو اس کی دو شاخیں ابھی تک بھی یہاں تک دیمک نہیں پہنچی امید ہے یہ ختم ہو جائے گی کیونکہ اس پر کروڑ روپیری فارس کا ہم نے فلڈ کی ہے تو یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اس کی بھی گروت سٹارڈ ہو جائے گی تو ویڈیو پرانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ اس اوپر نیپی رہاست لگا رہے ہیں کل میں اس کی لگا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو تیسرے چوتھ دن اس کو دیکھتے رہے ہیں کہ کیا چل رہے ہیں اگر کسی بھی پودے کے ساتھ کوئی ایشو آ رہا ہے تو کسی بھی کنسلٹنٹ سے آپ لوگ اس سے رابطہ کر کے اس کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں اگر اس ویڈیو کا متعلق کیا کسی اس سے ریلیٹر کی کوئی بھی بات تو آپ کے ذہن میں اب لوگ پوچھنا چاہ رہے ہوں تو ہم سے لازمی رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو اچھے سے گائر کیا جائے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کومیٹ اور سبسکرائب لازمی کریں انشاءاللہ پلانٹ سے لیڈیڈ جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ کو میرے چینل سے ملیں گی تو یہ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو شاخیں ہیں پھول نشر ہو چکی ہیں ابھی ایک مزم تین دن چار چار رینس کی ہو چکی ہیں اور یہ تھوڑی تھوڑی نظر بھی آ رہی ہیں